اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آج یہ مختلف قسم کے کچھ فون ہے موبائل فون میں آپ کو موبائل فون آج جو ہے وہ کھول کے بتاؤں گا کہ آپ دیکھئے گا کہ موبائل فون میں کہاں کہاں سے سوننا جو ہے کس کی چیز میں سے سوننا نکل سکتا ہے میں آپ کو چیزیں جو ہیں وہ بتاؤں گا تو یہ ہم نے ایک موبائل فون جو ہے یہ کھولا یہ سامسنگ کا فون ہے اور اس میں بڑی ہائی کوالیٹی کی جو ہے گولڈ پیٹڈ چیزیں نکل رہی ہیں آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی وائرز ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس کی باڈی میں اور یہ اس کا جو مین جو اس کا کارڈ ہوتا ہے اس میں دیکھیں آپ اس میں پیچھے جو ہے وہ ساری یہ جو گولڈ پیٹڈ چھوٹی چیزیں یہ لگی ہوئی ہیں یہ ہیں متانہیں گے اس کے علاوہ یہ اس کو سٹیل لگا ہوا ہے ہم اس کو جب ہٹائیں گے اس میں دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے وائٹ کلر کا ایک پیپر ہے اس پیپر کو ہم اتاریں گے اس پیپر کے نیچے سے آپ دیکھیں آپ دیکھیں کیا مزددار سا گولڈ پیٹڈ چیز جو بٹنز ہوتے ہیں سارے گولڈ پیٹڈ ہوتے ہیں بڑی اچھی کوالیٹی اور بڑی تھک لیئر ہوتی ہے اس کی اگر آپ کمپیر کرنے سے کمپیوٹر کے پارٹ سے تو موبائل میں جو ہے یہ پلیٹنگ جو ہے ہی تھوڑی سی تھک ہوتی ہے اس میں اچھی ایوریج نکل سکتی ہے پیچھے اس میں ہم نے چیز دیکھنی ہے اس میں آئی سی ہے اس کے اور یہ دیکھیں گے ہم سکرین آگے سے اتاریں گے اس کے ساتھ چھوٹی سی سٹریپ ہے اس میں بھی کچھ پلیٹنگ ہوتی ہے تو کوئی چیز اگنور نہیں کریں گے کیوں ہم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کرنی ہے اور یہ چیزیں اکٹھی ہو کے جب تک اس کی ایک کوئنٹیٹی نہیں بنے گی تب تک اس میں سے کوئی ایسی اچھی ریشو نہیں نکلتی کہ ہم کہیں کہ بڑا اس میں سے ایک بولڈ نکل آیا جب کوئی کوئنٹیٹی آپ کو اکٹھی کرنی پڑتی ہے میں آپ کو صرف یہ کھول کے دکھا رہا ہوں ایک دو تین موبائل کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس میں سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں یہ بورڈ ہے یہ بورڈ کے اوپر سے یہ دیکھیں یہ تھوڑے سا سٹیل لگا ہم سٹیل کو اتاریں گے اور اس کے نیچے سے جو ہے کیا نکلے گا اس میں یہ دیکھیں یہ ببل آئیسی لگے ہیں اس کے اندر یہ بلیک کلر کے اور یہ جو دوسرا پارٹ آئی ہے اس کے اندر سٹیل لگتی ہے آپ نے دیکھو گے یہ بلیک آئیسی ہیں اور وہ جو سٹیل لگتی ہے اس میں گولڈ پریٹیڈ پنز ہیں بڑی پیاری اور یہ بھی گولڈ پریٹیڈ ہے پورا سرکل بنا ہوا دیکھیں آپ اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے چھوٹے اس میں مائک ہوتا ہے اس میں کیمرہ ہوتا ہے اس میں سپیکر ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ نے اگنور نہیں کرنی ہے اور اس میں سے کچھ گولڈ پریٹیڈ نکلتا ہے یہ بابل آئیسی لگے میں چھوٹے چھوٹے سی آئیسی ہیں یہ بھی اگنور نہیں کرنی ہے یہ ہم نے اکٹھے کرنی ہے اس میں ایک کلو میں سے چھ سات گرام تک سونا نکل سکتا ہے اور چھ سات گرام سونا آپ کو اندازہ ہوگا کتے کا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ کیمرہ ہے کیمرے کے پیچھے والا پارٹ جو ہے وہ پلیٹنگ ویوی اور بڑی زبردست پلیٹنگ ویوی ایس کے اوپر تو یہ بھی ہم اکٹھا کرتے جائیں گے دیکھنے میں آپ کو یہ لے جائے گا یا یہ اتنا تھوڑا سا پارٹ ہے چھوٹے سا پارٹ ہے اس میں سے کیا سونا نکلے گا لیکن وہی بات ہے کہ جو قوانٹیٹی ہے قوانٹیٹی گاؤنٹ کرتی ہے جب قوانٹیٹی زیادہ ہوتی ہے یہ سامسنگ کا موبائل تھا جو میں نے کھولا اور یہ ایک اور اس جیسا موبائل ہے یہ بھی ہم کھولتے ہیں اور اس میں سے بھی جو ہے آپ کے سامنے تقریبا آلموسٹ جو ہے وہ ظاہر ہے سیم ریزلٹس نکلتے ہیں اس میں بھی ہم یہ وائد پیپر اتاریں گے اس کے پیچھے بٹنز ہوں گے یہ دیکھیں یہ گول پیٹڈ بٹنز سارے سارے یہ پوری بٹنز کے پیچھے سارے سارا یہ پلیٹنگ ہوئی ہوتی ہے سکرین جو ہے وہ سکرین بھی اتار دیں گے پیچھے اس کے دیکھیں یہ کافی سارا یہ سٹیل لگا ہوا ہے اور بورڈر کے پیچھے ہی جو سٹیل ہم اس کو اتاریں گے اس کے علاوہ سپیکر کیمرہ اس کا مائک سارا کچھ ہم اتار کے دکھاتا ہم آپ کو ابھی اس کے کچھ پیچھ ہوتے ہیں وہ کھول دیں اگر آسانی سے تو ہم اس کو کھول لیتے ہیں ورنہ تھوڑی سی اگر زبردستی کرنی پڑے کیونکہ ہمارے لیے ضائع ہے یہ دیکھیں یہ کتنا پلیٹ پوری کی پوری ہے جو ہے وہ گول پلیٹ نکلی ہے اس کے اندر سے اور اس کے علاوہ وہی چیزیں جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں گول پلیٹ اس میں پنز ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس میں آئی سی لگے ہوئے ہیں جو ببل آئی سی ہیں اور بہت قیمتی ہیں وہ سارے تو وہ سارے کے سارے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس میں سے ہم کھولیں گے اس میں بھی گول پلیٹ جو ہے وہ پنز ہیں یہ اس کا سپیکر ہے یہ اس کا کیمرہ اس کیمرے کے پیچھے دیکھیں آپ تو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا جو ہے نا یہ گول پلیٹ چیزیں ہیں اس کے پیچھے اچھے موبائلز نوکیا کے موبائلز جتنے موبائلز ہوں گے وہ ہم سارے کے سارے ہم وہ موبائلز چوز کرتے ہیں جو بٹنز والے جو پرانے موبائلز آیا کرتے تھے چائنا کے موبائلز جو ہیں ان میں سے کچھ نہیں نکلتا نکلتا ہے لیکن بہت کم ریشو نکلتی ہے نقصان میں جاتی یہ دیکھیں یہ بوبل آئیسی ہے اس میں اور یہ اس میں جو ہے پلیٹنگ ہوئی یہ نظر آ رہی ہے کہ ہاں اس میں سے کچھ نکلے گا انشاءاللہ تو چائنا کا موبائل اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس میں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس میں تو پلیٹنگ ہی نہیں صحیح ہوئی یہ دیکھیں یہ اس میں بھی گول پلیٹ چھوٹی چھوٹی باڈی کے اندر چیزیں ہوئی ہوتی ہے اس کے اوکر تھک لیئر ہوتی ہے ان کو ہم جمع کرتے ہیں جب ہمارے پاس سارے کٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں سے ہم جو ہے گولڈ ایکسٹیکٹ کریں گے انشاءاللہ یہ ایک نوکیا کا پروانہ موبائل ہے چھوٹا عام بٹنز والا اور یہ زیادہ تر یہی ملتے ہیں ہمیں سکریپ میں ہم یہ خریدتے ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ ہم نے یہ موبائل جو ہے کھول کے یہ دیکھیں اس میں سے بھی ہم یہ ساری چیزیں نکال لیں گے اور پھر اس میں سے انشاءاللہ سونہ ایکسٹیکٹ کریں گے چاندی بھی نکلتی ہے اور یہ جو بورڈ ہے یہ بزاعت خود یہ اس میں سے جو ہے وہ کوپر نکلتی ہے سیم ریزلٹ ہے آلماست الحمدللہ